موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں سبات سلمان اور آج موجود ہوں میں اپنے کچن میں پھر سے ایک ڈیفرنٹ ریسپی کے ساتھ لیکن فیورٹ ریسپی کے ساتھ جو کہ ویدر کے حساب سے تو ہے ہی بہت اچھی مگر اس کے ویسے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں جیسے کہ آج آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ کچن میں بہت ساری چیزیں رکھی بھی نظر آ رہی ہوں گے آپ سوچ رہوں گے اتنی انگریڈنز کیا بننے والا ہے تو جی بننے والی ہے پنجیری اور پنجیری جو ہے وہ یوں تو جو ہے وہ نیو مومز جو ہوتی ہیں ان کے لیے بہت ہی فائدے مند ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے بہت طاقت پر ہوتی ہے اس کے علاوہ سردیوں میں اسے کھانے کے بڑے فوائد ہوتے ہیں مطلب بہت ہی اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں ڈرائی فروٹس ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ فائدے مند ہوتا ہے تو آجاتے ہیں ہم انگریڈنز کی طرف بتاتی ہوں میں آپ کو کہ ہم اس میں کیا کیا استعمال کرنے لگے ہیں اس میں ہم استعمال کرنے لگے ہیں آدھا کلو سوجی آدھا کلو ہی میں نے لیا ہے گڑ گڑ میں نے پیسا ہوا لیا ہے آپ شگر بھی استعمال کر سکتے ہیں گڑ میں نے اس لیے لیا ہے کیونکہ اکثر گھروں میں شگر پیشنٹ ہوتے ہیں تو وہ نہیں کھا پائیں گے تو آپ لوگ بھی گڑ کا استعمال کر سکتے ہیں چاہیں تو آپ چینی کا استعمال کر سکتے ہیں ایک پاؤ کے قریب میں نے اس میں لیا ہے مکھانے ون ٹی سپون میں نے لیا ہے اس میں لائچے پارڈر ایک چھوٹی پیالی میں نے لیا ہے سفید تل کی ایک چھوٹی پیالی میں نے لیا ہے کشمش کی بادام لیا ہے میں نے ایک پیالی لیا ہے میں نے چاروں مغز ایک پیالی لیا ہے گون کتیرہ آدھی پیالی لیا ہے میں نے پسٹیشو اور ایک پیالی میں نے لیا ہے کاجو اس میں آپ اور مزید ڈرائی فروٹس بھی بڑھا سکتے ہیں ان سب کو پکانے کے لیے جو ہمیں بہت ضروری چیز چاہیے وہ ہے دیسی گھی تو میں اس وقت دیسی گھی استعمال نہیں کر رہی ہوں آپ لوگ چاہیں تو دیسی گھی استعمال کر سکتے ہیں دیسی گھی سے اس کا ٹیسٹ اور بھی بڑھ جاتا ہے اور مزیدار ہو جاتا ہے اور دیسی گھی تو ویسے ہی بہت فائدے مند ہے جی تنجیری بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے اس میں لیا ہے گی گی سب میں الگ الگ تھوڑا تھوڑا روست کرنے کے لئے پہلے ہم ان سب چیزوں کو روست کریں گے تمام جو ہفارے خوشک میوہ جات ہیں ان کو روست کر لیتے ہیں جس میں ہے کاجو پستیشو بادام چاروں مغز روست کرنے لگے ہیں ہم ان تمام درائی فروٹس کو روست کرنے لگے جب تک اس کی خوشبو نہ اٹھنے لگے ہلکا سا اس کا جو ہے وہ کلر چینج کریں گے ہلکا سا گولڈن کریں گے جی تو درائی فروٹس ہو گئے ہیں روست اور بس اب میں ان کو نکال رہی ہوں تمام درائی فروٹس سے اس کو ہم نے روست کر لیا اب یہاں پر ہم کشمش کو ہلکا سا روست کر لیتے ہیں اچھا کشمش میں نے دھو کے اچھی طرح اس کے ڈنڈیاں ہوتی ہیں اس میں لگی بھی وہ ساف کر کے اور دھو کر اس کو سکھا لیا تھا مطلب درائی کر لیا تھا سکھانے سے مراد یہ نہیں یہ دھوپ میں سکھانا تھا میں نے اس کو سکھا لیا تھا ہلکا سا جی تو ہی دیکھیں کشمش بھی کتنی اچھی جو ہے وہ روست ہو گئے بلکل پھول گئی ہے اس کو بھی نکال لیتے ہیں مکھانوں کو بھی روست کر لیں گے بہت ہلکے پھول جیسے ہوتے ہیں بہت لائٹ ویٹ ہم اس کو بھی نکال لیں گے سفید تل اور یہ بغیر گھی کے ہی ہم روست کریں گے کیونکہ تلوں میں ویسے ہی تیل ہوتا ہے تلوں کا کلر چینج ہو گیا ہے ہاں ہم اس کو نکال لیں گے جی تو تل ہم نے روست کر لیا ہے اب باری ہے گون کی یہ اوائل پھولنا شروع ہو جائے گا ہم نے جو ڈرائی فروٹ سارا روست کیا تھا وہ ہم نے تھنڈا کرنے کے لئے تھنڈا ہو جائے گا پھول چکا ہے اب باری ہے فائنل یعنی سوژی بھوننے کی اور سوژی کی بھونائی ہم نے ایسے کرنا ہے کہ اس کو بلکل نہیں چھوڑنا چھوڑنا چلاتے رہنا ہے سوژی کا کلر ہمیں کرنا ہے تھوڑا گولڈن اس کو ابھی ہم بغیر گھی کے بھون رہے ہیں اور اس کے بعد جب یہ تھوڑا گولڈن شیٹ پکڑنا شروع کرے گی تب ہم اس میں گھی بھونیں گے اب مہکنے لگی ہے سوژی کی خوشبو اور یہاں ہم اس میں ڈالیں گے یہاں ہم اس میں ڈالیں گے بھر کر گھی سوژی یہ گھی بھی پی گئی ہے اس کی گناہی ہمیں کرنی ہے اس کو گولڈن کرنے تک یہاں آگیا ہے بہت اچھا کلر سوژی کا جسکہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور بس اب ہم اس کو نکالنے لگیں سوژی کو یہاں ہم تھنڈا کرنے کیلئے چھوڑ دیں گے کیونکہ سوژی تھنڈی ہوگی تب ہی اس کے اندر ہم چینی یا جو بھی ہم ڈالنے لگے ہیں وہ ڈالیں گے صرف ہم مکھانے تل اور کشمش کو نہیں پیسیں گے باقی تمام چیزیں جو ہم نے ڈالی تھی اس کو ہم پیس لیں چیتو ویورز سوژی ہماری ہو گئی ہے تھنڈی اور ہس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے یہ تمام ڈائی فوڈ اس کو ہم نے موٹا موٹا کوٹا ہے آپ دیکھیں اس نے آپ کو بادام بھی تھوڑے ثابت مزر آ رہے ہوں گے کاجو بھی ثابت مزر آ رہے ہوں گے اور پسطہ بھی ثابت ثابت دیکھ رہا ہے یہاں اب ہم بنجیری میں ایٹ کر دیں گے گون میں نے باریک پیس لیا جو ہم نے روست کیا تھا روست کرنے کے بعد اس کو باریک پیس لیا ہے سوژی کو اچھے سے تھنڈا کر لینا ہے اور تھنڈا آپ نے کرنے کے لیے اس کو کسی سٹیل کے پیالے میں یا سٹیل کے کسی برطن میں نکالنا ہے اس کو ڈائریکٹ آپ نے کسی پلاسٹک کے بول یا پلاسٹک کے پیالے میں نہیں نکالنا تھنڈا کرنے کے بعد اس میں ڈالا ہے تیل روست کیے ہوئے کشمش مکھانے اچھے سے مکس کریں مکھانے آپ چاہیں تو پیس کر بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اس کو پیسا نہیں ہے ثابت رکھے مکھانے آپ چاہیں تو پیس کے ڈال سکتے ہیں اب یہاں ہم اس میں ایٹ کر دیں گے گڑ آپ پیسی ہوئی چینیس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں یہ آدھا کلو گڑ جو میں نے لیا تھا یہ میں اس میں ڈال لیا اور اس کو بھی مکس کر لیں گے تو برطن ہو گیا تھا چھوٹا اور مٹیریل ہو گیا تو مجھے برطن چینل کرنا پڑا جو ہم نے 1 ٹیسپون اس میں لی تھی الائی چی کا پوڈر وہ بھی اس میں ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس کا تمام کام فینش ہو گیا بس اب مکسنگ کا کام جو ہمیں مکس کرنا ہے گھڑ بھی مکس ہو گیا ہے سوجی بھی مکس ہو گئی مکھانے ڈرائی پوٹس سب مکس ہو چکے اندر ایچی رہتی تھی وہ بھی ہم نے ڈال دی ہے اور بس اب یہ ہے ریڈی ہے یہ سردیوں میں بہت ہی فائدے مند چیز ہے اور نیو مدر کے لیے تو ہے ہی بہت فائدے مند نیو نورمل بھی بہت فائدے مند مکھانے جو ہوتے ہیں یہ تو ویسے ہی آپ میں کیلشن کی کمی کو بھی بھی پورا کرنے میں مدد دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے جی تو جناب پنجیری ہو گئی ہے ریڈی اور پنجیری نے لی ہے بہت زیادہ محنت لیکن بہت مزیدار دیکھ رہی ہے شکل سے شکل سے بہت مزیدار لگ رہی ہے کھانے والے بتائیں گے کیسی بنی ہے آپ میری ریسیپی کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو پنجیری میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا کچھ اچھا لگا ہو کچھ برا لگا ہو کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گی ایک نیو اور ڈیفرنٹ ریسیپی کے ساتھ اس وقت اوڑ گئی ہیں میری چھوٹی پینسلز اور وہ پیچھے کھٹا کھٹ 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 شور کر رہی ہیں تو میں چاہوں گی آپ سے اجازت دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ موسیقی